اسلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بیورز ویلکم ٹو نائلز کچن بنا رہے ہیں جی آج بیف پائی کی ریسپی جیسا کہ وینٹر سیزن سٹارٹ ہے اور وینٹر سپیشلی یہ ریسپی ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پائیں ہیں وہ اچھے ہی نہیں بنتے ہیں ٹیسٹ نہیں آتا ہے یا پھر جو ہے ان میں سے ہمیں سمیل آتی ہے تو آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی میں بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ گھر کے مسالوں میں زبردست اور مزے کے پائے بنائیں گے ہم بہت آسان ریسپی ہے اور آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اور بلکل اچھی طرح سے فالو کریں گے تو آپ کے پائے کبھی بھی برے نہیں بنیں گے اچھے بنیں گے ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ہی آپ کی ریسپی اچھی بنے گی اور ریسپی بھی اتنی آسان ہے کہ فرس ٹائم میں بھی جو پائے پکائیں گے تو ان کی ریسپی بھی بہت ہی اچھی بنیں گی اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ بہت ہی اچھی آپ نے ریسپی بنائی ہے اور آپ کو انعام بھی ملے گا تو ماشاء اللہ سے جی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بیف پائے کی ریسپی سب سے پہلے جی یہاں پہ ہم نے ایک بڑا پائے لیا ہے اور اس کو آدھا گھنٹہ ہم نے پانی میں سوڈے کے پانی میں ڈبویا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ساف کر لیا اب جی اس کو ہم کوکر میں ایڈ کریں گے میرا کوکر یہاں پہ ہے جی فائف لیٹر کا تو اس میں ہم پانی جو ایڈ کریں گے وہ جائے گا تقریبا ٹو سے ٹری لیٹر پانی ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں اگر آپ کا بھی کوکر اسی طرح ہے سکس لیٹر ہے تو ٹری لیٹر سے فور لیٹر پانی ایڈ کریں آپ تو اس میں آپ کے جو پائیں ہیں دار چینی کی دیکھ لیں یہاں پہ یہاں پہ دو سٹیکس ہیں آٹھ لونگ ہے دو چھوٹی الائچیاں ہیں دو بڑی الائچی لیاں گرم مسالے والی شاہ زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون اجوائن جاری ہے جی ہاف ٹی سپون یہ اور ایک پیاز آپ نے چھیل کے اس میں ایڈ کرنا ہے تو اسے ہم یخنی پہلے پائے کی یخنی بنائیں گے اس طرح سے کوکر میں تو اب اس کے ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں تقریباً فور ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تو بھر بھر کے فور ٹی بل سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کے پائے بہت اچھے بنیں گے شمیل نہیں آئے گی اور خوشبو والے بنیں گے تو یہ سپائسیز ہیں چیز کے جو ہم نے اس کے ساتھ پکاتے ہوئے اس میں ایڈ کرنے ہیں اب آ جائیں گے جی ہم اپنے جو ہیں سپائسیز کی طرف جس میں ہم اس میں دھنیا پاودر نمک ایڈ کریں گے تو اب جی اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں میں تقریباً ون ٹی بل سپون بھر کے اگر آپ کم ایڈ کرنا چاہیں تو کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاودر ہے تو یہاں پہ اگر آپ کا بہت زیادہ تیز ریڈ چیلی پاودر ہے تو کم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے تقریباً ون ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے اس کے بعد جی حلدی اس میں ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ہم اس میں half table spoon تو یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ میں نے ایڈ کر دی ہے اب last میں اس میں ایڈ کریں گے جی دھنیا پاودر تقریباً two table spoon تو یہاں پہ جی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی اس میں ایک اوبال آئے گا ایک سے دو اوبال آئیں گے تو ہم cooker جو ہے اس کو بالکل cover کر دیں گے اور اس کے بعد pressure لگا دیں گے اس کو اور یہ پانی جو ہم نے ایڈ کیا ہے یہ تقریباً forty to fifty منٹس کے لئے ایڈ کیا ہے لیکن آپ twenty five منٹس کے بعد اسے کھول کے چیک کر لیں گے دہی اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں کی ہے اگر آپ recipe کا color بہت ہی اچھا والا red color چاہتے ہیں تو ہم اس میں دہی نہیں ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ cover کر دیں گے اور pressure لگا دیں گے اور twenty five منٹس کے بعد اسے چیک کر لیں گے again لگا دیں گے fifty منٹس اس کی time ہے تو یہاں fifty منٹس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے پائے کچھ اس طرح سے بہت ہی زیادہ گھل کے پک چکے ہیں اور بہت ہی اچھا مطلب کے ان کا color بھی آیا ہوا ہے اب جو اس کا next step ہے وہ جی ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ جی ایک کھلا پین لے لینا ہے آپ نے اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ بڑے والے جو ہیں آپ نے گھی کے ایڈ کرنے ہیں یا oil جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جی یہاں پہ تقریباً جو ہیں دو سے تین ہم نے گھی کے چمچ ایڈ کر دیا ہے اس میں اب جی اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں میں نے تقریباً چار سے پانچ کیا ہے کیونکہ یہ میڈیم سائز کے ہیں بڑے والے آپ اس میں دو ایڈ کریں گے یہاں جی ایک پیاز ہے میڈیم سائز کا اس طرح سے اوملیٹ کٹ میں سلائس کیا ہوا تو یہاں اس طرح سے تڑکہ بنائیں گے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو پیاز ہیں ان کو بلکل سلو فلیم پہ گولڈن براؤن کر لیجئے تاکہ ہمارے جو پائیں ہیں ان کا کلر بہت اچھا آئے اور مزے کا کلر آئے تو اس کے لئے جی یہاں پہ ان کو ہم فرائے کریں گے بلکل گولڈن براؤن فرائے کریں گے تاکہ پائے اچھا کلر لے کے آئے اور مزے کا ٹیسٹ آئے ان میں اس طرح سے ان کو جی اب ہم نے فرائے کرنا ہے بلکل سلو فلیم پہ فرائے کریں جلنی نہیں چاہیے پیاز بلکل بھی اور ایک کلر آنا چاہیے اس کا اور پیاز کو ہمیشہ گولڈن براؤن کریں اس سے ڈارک نہ کریں نہیں تو پیاز گھلے گا نہیں تو اب یہاں پہ تھوڑا ہم نے جو یخنی ریڈی کی تھی وہ اس میں ایڈ کیا تاکہ پیاز اپنا کلر نکال لے اس میں اس طرح سے آپ یخنی ایڈ کر دیں گے اس میں تو ماشاءاللہ سے دیکھئے پیاز گھلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہم نے پائے ریڈی کیے تھے وہ ایڈ کر لیں گے اور بھونتے جائیں گے ان کو ساتھ ہی تو بہت ہی مزے کہ آپ کے جو پائے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اس طرح سے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز کے ساتھ کتنا اچھا کرر نکلنا سٹارٹ ہو گیا اب پائے ایڈ کر دیں گے اس میں تو اس طرح سے جی پائے ایڈ کر لینے ہیں آپ نے تو اس میں اس طرح سے پائے ایڈ کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے انہیں تو اس سے آپ کے پائے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا مزے دار بنے گا تو بلکل بھی جسٹ جو اس کا ٹائم لگا ہم نے جو اس کو ففٹی منٹس ٹائم دیا تھا وہ ہی ٹائم لگا اس کو پکنے میں انسٹ ریسپی ہے بہت ایزی ریسپی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھئے جی کتنی اچھی جو ہماری ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب دیکھیں اس کو بھون رہے ہیں اس طرح سے فل فلیم کر کے آپ اس کو بھونیں گے اور دیکھیں جو پیاز ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیے تھے ان کا پتہ بھی نہیں چلا ہے اور بلکل جو ہیں وہ بلکل اس میں گھل چکے ہیں یہاں پہ ان کو پکتے ہوئے ففٹین منٹس ہو چکے ہیں اس کی یخنی بھی ہم نے ساتھ ہی ایڈ کر دی تھی اب اس میں جی ہم نے پیسہ ہوا گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے تو اس طرح سے اور پیسے ہوئے گرم مسالے میں آپ جیفل اور جیویتری ضرور ایڈ کیجئے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور مزے کھائے گا تو تقریباً یہاں پہ ون ٹی سپون کے قریب ہم نے پیسہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں خوشبو آئے اور پائے ہمارے مزید جو ہیں اچھے ٹیسٹ کے ساتھ ریڈی ہوں تو اس طرح سے جی اب اس کے اوپر تھوڑا سا آور ایڈ کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد تو کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ریڈ کلر آیا ہے اس کا بہت ہی زبردست جو ہیں ہماری بیف پائے کی ریسپی ریڈی ہوئی ہے تو یہاں جی اب دیکھیں آپ کو ڈش آور بھی کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ان کا کلر آیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے ویڈیو اچھی لگے آپ نے لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے تو پائے کی ریسپی بہت ہی ایزی ہو چکی آپ کے لئے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے ضرور ٹرائے کریں اس کو بہت ایزی ریسپی ہے تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا آیا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو چلے کے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ